کوئی ایک امام تو بتائیے جس مارا نہ گیا ہو جسے تلوار سے زبہ نہ کیا گیا ہو جسے تیر سے زخمی نہ کیا گیا ہو جس کے سر پر تلوار نہ ماری گئی ہو جس کے گلے پہ خنجر نہ چلایا گیا ہو یا جس کو زہر نہ دیا گیا ہو ہر امام معصوم کو یا زہر سے مارا ہے یا تلوار اور خون سے ان کا خون بہیا ہے امام صادق کو بھی زہر دے دیا تین دن میرے مولا زہر کے اثر میں رہے مگر ہر دن گزشتہ دن سے زیادہ آزمائش کا دن ہوتا میں نے جو پڑھا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں پہلے دن جب حضرت کے بدن مبارک پر زہر کا اثر ہوا تو حضرت چل رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جا رہے تھے مگر دوسرے دن حضرت سے چلا نہیں جا رہا تھا آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں میں دو چار جملے کہوں گا ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے البتہ یہ جنازہ آئمہ اہلِ بیت میں یہ جنازہ ان جنازوں میں سے ہے جسے مدینے میں شان سے اٹھایا ہے ہزاروں آدمی تھے بلکہ میری اپنی معلومات میں سب سے زیادہ مجمع تمام آئمہ میں سب سے زیادہ مجمع جس جنازے میں تھا وہ امامِ صادق کا جنازہ ہے جنابِ رسالت ماب کے جنازے میں گیارہ لوگ تھے جنابِ زہرہ کے جنازے میں چار لوگ تھے مولا علی کے جنازے میں دو لوگ تھے امامِ حسن کے جنازے کو تیر مار دیے گئے امامِ حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے امامِ زین العابدین کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے امامِ باقر کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں تھے مگر امامِ صادق کے جنازے میں تمام آئمہ سے پھر امامِ موسیٰ قاظم کے جنازے میں سنا آپ نے کیا ہوا بغداد کے پل پہ لے جاکے جنازہ رکھ دیا چار مزدور جنازہ اٹھا کر لائے امام رضا کے جنازے میں جنازہ امام تقی نے پڑھایا غسل دیا وہیں دفنا دیا جہاں جنازہ غسل آیا گیا تھا امام محمد تقی کے جنازے میں سو سے زیادہ کی تعداد نہیں لکھی ہے امام علی نقی کے جنازے میں چند سو سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے امام اسکری کا تو جنازہ کس غربت میں اٹھایا گیا ہے کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے ایک لمحے پہلے گھر سے بہار آ رہا ہے نماز پڑھا کے فوراں گھر میں واپس جا رہے ہیں امام زمانہ کو سلام کیجئے نا جس نے اپنے بابا کو کاندھا نہیں دیا جنہوں نے غسل دیا جنازہ پڑھایا مگر حالات ایسے اللہ کی مسلحت اور مشیعت یہ یہ جنازوں کے آپ نے حال سن لیے امام صادق کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ ہیں وہ جب امام کو غسل دیا جا رہا تھا امام قاظم غسل دے رہے تھے تو اس وقت روتے ہوئے امام قاظم نے فرمایا میرے بابا نے کہا جب آپ کی شہدت قریب تھی تو ایک جملہ فرمایا یا حسین جیسا کربلا میں آپ تھے ایسا کوئی نہیں تھا یا حسین جیسا آشور کا دن تھا ایسا کسی کا دن نہیں تھا امام صادق کے جنازے کی شبیہ کہ ابھی آپ کاندھا دیں گے ابھی آپ بوسا دیں گے بے ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں اور ماتم کے لیے محول کے لیے دعوت دے رہا ہوں حکم یہ ہے کہ جب گریہ ہو رہا ہو جب گریہ کی کیفیت ہو تو دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور دعا بھی ہمیں مانگنی ہے امام صادق کے وسیلے سے امام نے فرمایا لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ میرا دن تو ایسا ہے کہ ہزاروں لوگ شامل ہیں مگر اے ابا عبداللہ آپ کا دن ایسا تھا کہ جنازہ بے گورو کفن رہا ماں بہنیں جنازہ دیکھتی رہیں بیٹیاں جنازہ دیکھتی رہیں مگر دفنانے کے لیے سید سجاد کے پاس کفن نہیں تھا میرے مولا کا جنازہ اٹھایا سلام ہو حسین ابن علی پر جن کا تین دن جنازہ بے گورو کفن رہا زین العابدین مڑ مڑ کر دیکھتے رہیں واہ مسیبتہ واہ حسینہ یا حسین یا حسین